زمانہ قدیم سے انسانوں میں بدعقیدگی کی جو صورتیں پائی گئیں ان میں سے ایک بہت بڑی صورت نحوصت کا عقیدہ بھی ہے یہ بہت پہلے سے انسانوں کے اندر پایا گیا قرآن مجید ابتدائی ادوار کی قوموں کے حوالے سے بھی اس عقیدے کا تذکرہ کرتا ہے کافر قومیں مشرق قومیں نحوصت کا عقیدہ رکھی تھی کسی فرد کو منحوص سمجھنا کسی شخص کو منحوص سمجھنا کسی جگہ کو منحوص سمجھنا کسی زمانے کو منحوص سمجھنا کسی دن کو منحوص سمجھنا کسی چیز کو منحوص سمجھنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اگر یہ منحوص شخص ہمارے پاس آ گیا وہ ہمیں دیکھ لیا ہمیں نقصان پہنچے گا اگر اس نحوصت والے مقام پہ ہم چلے گئے ہمیں فلا نقصان ہو جائے گا فلا دن میں فلا مہینے میں ہم کوئی کام کریں گے وہ سکسس نہیں ہوگا کامیاب نہیں ہوگا ہم برباد ہو جائیں گے یہ نحوصت کا عقیدہ یہ بدعقیدہ کی زمانے قدیم سے لوگوں میں اور قومیں وہے پائی جاتی رہی قرآن مجید بڑی ہے مشرق قومیں پیغمبروں کو الزام دیتی رہی پیغمبروں کے صحابہ کو الزام دیتی رہی اہل ایمان کو الزام دیتی رہی وہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور اللہ کی جانب سے عذابات آتے تھے تو یہ ذمہ دار قرار دیتے تھے پیغمبر کو کہتے تھے کہ یہ تکلیفیں جو ہم پر آ رہی ہیں ہمارے شہر میں آ رہی ہیں یہ تمہاری نحوصت کی وجہ سے کسے کہتے تھے پیغمبروں سے کہتے تھے رسولوں سے کہتے تھے رسولوں کے صحابہ سے کہتے تھے کہ تمہاری نحوصت کی وجہ سے ہم پر تکلیفیں آ رہی ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے سلسلے میں کہا ان کی قوم نے ان سے کہا اے صالح تم بھی منحوص ہو تمہارے ساتھ جو مومین مسلمانیں وہ بھی منحوص ہیں تمہاری نحوصت ہے کہ ہم پر یہ تکلیفیں آ رہی ہیں فیرون اور قوم فیرون نے موسیٰ علیہ السلام سے یہی کہا اچھا ہی پہنچتی تو کہتے ہیں ہم اس کا حق رکھتے تھے اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ سے اور آہلِ ایمان سے کہتے کہ تم ہی اس کے ذمہ دار ہو سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اہلِ انتاکیہ کے سلسلے میں فرمایا اہلِ انتاکیہ کے جانب تین رسول بھیجے اللہ نے ان کی قوم نے بھی ان تین رسولوں سے یہی کہا قولو انہا تطیرنا بکم انہا تطیرنا بکم تمہارے وجود سے تمہارا وجود ہمارے لئے باعثِ نہوست ہے تمہارے وجود کے سبب ہمیں نہوست لائق کس سے کہا جا رہا ہے رسولوں سے کہا جا رہا پیغمبروں سے کہا جا رہا اہلِ ایمان سے کہا جا حقیقت یہ ہے یاد رکھیں کوئی شخص منحوس نہیں ہوتا کوئی زمانہ منحوس نہیں ہوتا کوئی دن منحوس نہیں ہوتا کوئی جگہ منحوس نہیں ہوتی کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی نہوست اگر ہوتی ہے میرے اور آپ کے گناہوں میں ہوتی ہے نحوست اگر ہوتی ہے میرے اور آپ کی معصیتوں میں ہوتی ہے نحوست اگر ہوتی ہے میری اور آپ کی بدعملیوں میں ہوتی ہے نحوست اگر ہوتی ہے تو میری اور آپ کی غفلت میں ہوتی ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کو جن ایام میں قوموں پر عذابات آئیتیں منحوس دن قرار دیئے اللہ نے کہا فَارَسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحَنْ سَرْسَرَا فی ایام النحسات لنذیقهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ان قوموں پر ہم نے چند منحوز دنوں میں جو آندھیاں بھیج دی قومیات کے سلسلے میں فرمایا چند منحوز دنوں میں ہم نے ان پر جو آندھی بھیج دی تو دیکھو کہ جن دنوں میں عذابات آئے تھے اللہ کا عذاب آیا اور قوم لقم عذاب بن گئی ان دنوں کو قرآن نے خود منحوز قرار دیا مطلب یہ ہے تم اپنی معصیتوں کے سبب اپنے کفر کے سبب اپنے شرک کے سبب تمہارے شرک کی نحوزت کی سبب تمہارے کفر کی نحوزت کے سبب تمہاری گناہوں کی نحوزت کے سبب اور اللہ سے تمہاری بغاوت کی نحوزت کے سبب تم پر یہ عذاب آیا اور یہ ایام یہ دن تمہارے لئے منحوز ہو گئے تو پتھا چلا محترم بھائیوں نحوزت ہوتی ہے میرے اور آپ کے عمل میں ہماری بدعمالی میں ہوتی ہے اور ہماری غفلت میں ہوتی ہے موسیقی